بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے زمرے میں پاکستان چوتی نمبر پر ہے یعنی دوہزار اکیس کے رینکے کے مطابق پاکستان پانچویں نمبر پر تھا اب وہ مزید ایک درجہ گر کر چوتی نمبر پر آ چکا ہے پاکستان سے نیچے اگر ہم بات کریں شام ایراک اور عبانستان ہے ان ممالک کی فیرست میں پاکستان شامل ہو چکا ہے یعنی جن ممالک میں سر جنگ جاری ہے جن ممالک میں حال جنگی ہے اس ادارے کی کچھ مختصرن ڈیٹا ہم اب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس کے مطابق جاپان اور سنگاپور کی پاسپورٹ دنیا کی پہلی نمبر اور مضبوط ترین پاسپورٹ ہے جس میں وہ ایک سو بن میں ممالک کی بغیر ویزا یا ویزا آن آرائیول وہ سپر کر سکتے ہیں دوسری نمبر پر ہے جرمنی اور جنوبی کوریا قرار پائے ہیں جس کے مطابق وہ ایک سو اکان میں ممالک کی بغیر ویزا یا آن آرائیول وہ سپر کر سکتے ہیں جبکہ تیسری نمبر پر فن لینڈ اٹلی اور سپینڈ کی ممالک شامل ہے جس کے شہری ایک سو نمبے ممالک کی سپر کر سکتے ہیں جبکہ امریکہ برطانیہ اور یورپ کی بیشتر ممالک نے چوتہ چوتہ پوزیشن حاصل کیا ہے اس انڈکس کے مطابق وہ ایک سو نوستی ممالک کے وہ سپر کر سکتے ہیں اگر ہم پاکستان کی پاسپورٹ کی ہسٹری کی بات کرے تو ہسٹری میں ستر کی دہائی میں پاکستان کا جو پاسپورٹ تھا وہ مضبوط ترین اور طاقتور ترین پاسپورٹ تھا لیکن پھر اچانک پاکستانی پاسپورٹ کو ایسے پر لگ گئی جو کہ کمزور پاسپورٹ سمجھنے لگا دنیا بر میں ایسا ہوا کیا ان کے بھی دو تین وہ جو ہاتھ ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جو پاسپورٹ اپغان اور رشیہ کی جو جنگ ہوئی تھی اسی کی دہائی میں وہ سب سے اہم وجہ تھی کیونکہ بہت سارے اپغان مہاجرین جو آئے تھی پاکستان میں انہوں نے پاکستان میں حجرت کی ہوئی تھی اور یہاں پر پاکستان میں کرپشن کی ذریعے یعنی رشوت دے کر انہوں نے پاکستانی سسٹم سے پاسپورٹ حاصل کی اور اسی کی ترو وہ دوسری ممالک میں جانے لگی جب وہاں پر گرپتار ہوتے تو ان سے پوچھے جاتا کہ آپ کا تعلق کس ملک سے ہے تو وہ کہنے لگتے کہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے اسی طرح سے پاکستانی پاسپورٹ کا وہ زوال شروع دوسری وجہ غیر قانونی طور پر مقیم بنگلہ دیشی تھی جو پاکستان میں رہ کر بیرونی ممالک کے لیے سفر کرتے اور پاکستانی پاسپورٹ سے کرتے اور جب وہاں پر گرپتار ہوتی تو ان سے بھی پاکستانی پاسپورٹ کے ساکھ کو وہ نقصان پہنچتا تو اس طرح سے پاکستانی پاسپورٹ تنزلی کا وہ شکار ہوا آخری اور تیسری وجہ کہ اگر ہم بات کرے تو پاکستانی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جا با جا وہ بیرونی ممالک کے وہ سفر کرتے ہیں وہ جاتے ہیں لیکن وہ غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں لیکن جب وہ غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں پاکستان سے ٹریول کرتے ہیں اور وہاں پر گرپتار ہو جاتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو پاکستانی شہری ہیں ہمارا تعلق تو پاکستان سے ہیں تو اس کے ذریعے وہ پاکستان پاکستانی لوگوں کی وجہ سے پاکستانی پاسپورٹ تنزلی کا شکار ہو جاتے ہیں اب ایسی صورتحال میں کچھ پاکستانی دوسری ممالک میں انویسمنٹ بھی کر رہے ہیں اس انویسمنٹ کی کچھ جوہا تھے کیونکہ چند ممالک کی پالیسی ہے کہ اگر ہمارے ملک میں کوئی شخص پلاہ حجم کی مطابق انویسٹ کرے گا تو ہم اسے پرمننٹ سیٹیزنشپ بھی دیں گے اس صورتحال میں ترکی سرپرست ہے کیونکہ ترکی کے مطابق اگر کوئی شخص دو سے ڈائی لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری ترکی میں کرے گا تو انہیں پرمننٹ سیٹیزنشپ بھی ملے گا اسے ہم ویزا اور پاسپورٹ بھی مہیا کریں گے جبکہ یو اے ای نے یہ اعلان کیا ہے کہ دو میلین درہم کی سرمایہ کاری اگر کوئی شخص پاکستان یو اے ای میں کرتا ہے تو ہم اسے پوری فیملی سمیت گولڈن ویزا مہیا کریں گے اب ایسی صورتحال میں دنیا کی صورتحال کو دیکھ کر ایسی تناظر میں انفارمیشن منسٹر فواد چودری نے بھی اپنا خلاصہ میڈیا اور عوام کے سامنے رکھا کہ ہم نے بھی ایک پالیسی بنائی ہے اگر کوئی شخص ایک لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں کرنے کے لیے تیار ہے یا پاکستان میں وہ کرتا ہے تو ہم اس کو پاکستانی سیٹیزنشپ دیں گے یعنی پاکستان میں اسے مستقل شہریت ملے گی اب اس پالیسی اور خلاصے کے بات آپ کی خیال میں پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے کون تیار ہوگا مثلا جو افغانی ٹائکون ہے جو سرمایہ کار لوگ ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو جن کے پاس پیسی ہیں جن کی مالی حجم بہتر ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر کے پاکستان میں وہ شہریت حاصل کر سکتے ہیں جو کہ افغانستان کی خالات خراب ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ننکانہ صاحب کی سکوگی اگر ہم بات کریں کہ چانسز ہے کہ سک برادری کے لوگ پاکستان میں انویسٹ کر کے پاکستان میں وہ مستقل شہریت حاصل کر سکتے ہیں تاکہ وہ ننکانہ صاحب میں اپنے مذہبی رسومات اور مذہبی رسومات سے آپ نے آپ کو منسلک کر سکے تو یہ چند وجوہات جو ہے چند امیدیں سامنے آ رہی ہیں لیکن اب یہاں پر خیرانکن بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس انڈکس کے رینکنگ میں پاکستانی پاسپورٹ کی رینکنگ تنظری کا شکار ہوا ہے اس کے باوجود پاکستان میں کون انویسٹ کرے گا جبکہ پرائم منسٹر حکومت آنے سے پہلے ہمیں بار بار یہ ڈائلاغ ہمیں سنایا کرتے تھے کہ جب میں حکومت میں آؤں گا تو پاکستانی پاسپورٹ کو بہتر کروں گا پاکستانی پاسپورٹ کو عالمی سطح پر عزت ملے گی جبکہ دیکھے تو ان کے حکومت میں آنے کے بعد پاکستانی پاسپورٹ ایک دفعہ پھر تنظری کا شکار ہوئی ہے اور پانچویں نمبر سے گر کر وہ چوتھیں نمبر پڑا چکا ہے یہ تائیہ ہے صورتحال ان کی تین سالہ دور میں جہاں پاکستان نے عالمی کرپشن میں پاکستان کے رینکنگ بہتر ہوئی ہے یعنی کرپشن میں وہ بہتر پوزیشن پر گیا ہے مزید کرپشن میں اضافہ ہوا ہے اس طرح سے پاکستانی پاسپورٹ بھی ترز علی کا شکار ہوا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ